مسعود ازر نے سن نائنٹی سکسٹی ایٹ میں پاکستان کے شہر بہاول پور میں ایک مذہبی گرانے میں جنم لیا ان کے والد طیب اور حکمت سے تعلق رکھتے تھے جبکہ ان کے نانا محمد حسین چگتائی تحریک کے ختم نبوت میں سرگرم تھے اور سن نائنٹی نائنٹی ٹو تک مجلس احرار عالمی کے امیر رہے مولانا مسعود نے بہاول پور میں بنیادی تعلیم حاصل کی ساتھویں جماعت کے لیے ان کے چچہ انہیں رحیم یار خان لے گئے سن نائنٹی ایٹی میں انہیں کراچی میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹون کراچی بیج دیا گیا کہا جاتا ہے کہ جامعہ بنوریہ کے استاد سعید عبد الرحمن مسعود کے والد کے دوست تھے مدرسہ جامعہ بنوریہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسعود عزر کو وہاں استاد مقرر کر دیا گیا جہاں وہ بنیادی کتب وغیرہ طلبہ کو پڑھاتے تھے عربی میں دسترست ہونے کی وجہ سے انہیں یہ ذمہ داری عطا کی گئی رسائل جہد میں مولانا طاہر حمید لکھتے ہیں کہ سن نائنٹی ایٹی ایٹ میں مولانا مفتی احمد رحمان افغانستان کے دورے پر گئے تھے جہاں ان کی جلال الدین حقانی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے طلبہ کو جہاد کی دربیہ دلوانے کی خواہش کا اظہار کیا جس پر جلال الدین حقانی نے مولانا فضل الرحمان خلیل کو کراچی بیجا کہ وہ طلبہ کو جہاد کی دعوت دیں مولانا طاہر حمید بنوریہ ٹون میں مولانا مسعود ازر کے ساتھ زیر تعلیم رہے وہ مزید تحریر کرتے ہیں کہ سن نائنٹی ایٹی ایٹ کی سالانہ تاتیلات میں مدرسہ بنوری ٹون کے کافی طلبہ تربیت کے لئے افغانستان گئے اور جہاد میں شرکت کی سن نائنٹی ایٹی نائن میں مسعود ازر بھی کچھ دے گا رفاقہ کے ساتھ وجاہدین کے سالانہ دیکھنے کے لئے تین روز کے لئے افغانستان گئے لیکن پھر وہاں انہوں نے چاری روزہ تربیت مکمل کی اور مستقل جہاد میں رہنے کا عظم کیا بارتی تحقیقاتی ادارے سی بی آئی کو تفتیش کے دوران دیئے گئے ایک بیان میں مولانا مسعود ازر نے بتایا کہ حرکت المجاہدین میں شمولیت کے بعد انہیں اسکری تربیت کے لئے افغانستان بیج دیا گیا تاہم کمزور جسامت کی وجہ سے وہ چالیس روزہ لازمی کورس مکمل نہ کر سکے افغانستان سے واپسی کے بعد مولانا مسعود ازر کی سوچ خیالات اور زندگی میں تبدیلی آئی اور وہ کراچی کے علاوہ حیدر آباد سکھر کپرو نوابشاہ سمیت دیگر علاقوں میں جہاد کی دعوت دینے نکل جاتے تھے اپنے نکتہ نظر کو بیان کرنے اور جہاد کی تشہیر کے لئے انہوں نے صحافت کا سہارہ لیا سن نائنٹی میں جنوری میں مہانامہ صدای مجاہد کا پہلا شمارہ جارہ کیا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا گیا یہ حرکت المجاہدین کے زیرے اثر تھا مولانا مسعود ازر نے تیس سے زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں جو جہاد اسلامی تاریخ اور جہادی تربیت اور انتظام کاری کے بارے میں ہیں انہوں نے افغانستان جہاد کی اہمیت پار اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ افغانستان میں اچانک جہاد شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے قدیم اسلامی تحریر کے منظم ہو گئیں اور مزید نئی طاقتور تنظیمیں وجود میں آ گئیں مولانا مسعود ازر عالمی جہاد کی قائل تھے انہوں نے انڈیا بنگلہ دیش سعودی عرب اور زیمیہ کے علاوہ برطانیہ کے بھی دورے کیے ایسے ہی دورے کے وزاران انہیں سن 1994 میں انڈیا کے زیرے انتظام کشمیر میں گرفتار کر لیا گیا پاکستان میں ہفتروزہ جریدے تکبیر کے مدیر صلاح الدین اور سینئر صحافی مجیب شامی نے اس وقت ان کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے انہیں صحافی قرار دیا سی بی آئی کو دیئے گے بیان میں مولانا مسعود نے بتایا کہ انہیں انڈیا اس لیے بیجا گیا تاکہ زمینی حقائق کا جائزہ لے سکیں اس مقصد کے لیے پہلے بنگلہ دیش گئے اور وہاں سے پرتگالی پاسپورٹ پر دیلی پہنچ گئے مسعود ازر کا نام عالمی افق پر اس وقت ابرا جب کشمیر میں سن 1995 میں چھے غیر ملکیوں کو اغوا کر لیا گیا اغوا کر گروپ نے اپنا نام الفاران بتایا اور مولانا مسعود کی رہائی کا مطالبہ کیا جسے انڈین حکومت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد عام رائے یہی ہے کہ پانچ سیاہوں کو قتل کر دیا گیا جبکہ ایک فرار ہونے میں کامیاب ہوا اس کے بعد 24 دسمبر 1999 کو کھٹمنڈو سے دہلی جانے والے انڈین ائر لائن کے تیارے کو اغوا کر لیا گیا اس تیارے کو کندھار میں اتارا گیا جہاں طالبان کی حکومت تھی ہائی جیکرو نے تیارے میں سوار 155 مسافروں کی رہائی کے بدلے مولانا مسعود عزر کی رہائی کا مطالبہ کیا اور طویر مذاکرات کے بعد مولانا مسعود عزر کے ساتھ عمر سعید شیخ اور کشمیری رہنما مشتاق ذرگر کو رہائی مل گئی رہائی کے بعد تینوں رہنماوں نے اطلاعات کے مطابق عسامہ بن لادن اور ملہ عمر سے ملاقات بھی کی شیخ عمر کو بعد میں کراچی میں ایک امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور وہ قیاد میں ہیں انڈیا میں گرفتاری سے قبل مولانا مسعود عزر حرکل اطلاع مجاہی دین میں شامل تھے انہوں نے رہائی کے بعد کراچی میں جیش محمد کی قیام کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں انہیں جامعہ بنوریا ٹون سمیت مختلح مددارس کے علماء کی حمایت حاصل رہی صحافی سبوک سید کے مطابق قول آدم سپاہ صحابہ کے سربراہ آزم تارک بھی جیش کے قیام میں مولانا مسعود عزر کے ساتھ ساتھ تھے جس کی ویعہ سے حرکت المجاہی دین کے امیر مولانا فضل اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے جیش محمد نے حرکت المجاہی دین کے کئیں کیمپوں اور دفاتر پر قبضہ کر لیا اس قبضے میں سپاہ صحابہ بھی شرکے کار تھی اس کے علاوہ مولانا مسعود کو لال مسجد اسلام آباد کی بھی مکمل حمایت حاصل رہی انڈیا کے زیرے انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں بادامی باگ کے قریب فوجی ہیڈکوارٹر پر انیس اپریل سن دو ہزار میں کار خودکش بم حملہ کیا گیا تحریک کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلا خودکش حملہ تھا انڈین حکام نے اس کا ذمہ دار جیشی محمد کو قرار دیا اگلے سال اکتوبر میں جمہو کشمیر اسمبلی اور دسمبر سن دو ہزار ایک میں دہلی میں انڈین پارلیمان پر حملہ کیا گیا اور ان کاروائیوں میں جیشی محمد کا نام سامنے آیا اس کے بعد کئی برس تک جیشی محمد پر کوئی الزام نہیں آیا تاہم سن دو ہزار سولہ میں بٹھان کورٹ ائر بیس پر حملے کے بعد اس تنظیم کا نام دوبارہ سامنے آیا اس کے بعد انڈیا نے سن دو ہزار سولہ میں مزار شریف میں انڈین کانسل خانے اور اڑی میں فوج کے برگیڈ ایڈکوارٹر پر حملے کا ذمہ اور اب تین سال بعد پلوامہ میں خودکش حملے کے بعد دوبارہ جیشی محمد اور مولانا مسعود ازر کا نام ابر کا سامنے آیا یکم مئی دو ہزار انیس کو اقوامہ میں تہہدہ نے پاکستان شدت پسند تنظیم جیشی محمد کے سربرا مولانا مسعود ازر کا نام عالمی دہشتگردوں کی فرست میں شامل کر دیا انڈین پارلیمان پر حملے کے بعد امریکہ نے جیشی محمد کو غیر ملکی دہشتگرد تنظیم ایفٹی یوک کی فرست میں شامل کر دیا انڈیا کی کوشش رہی کہ اقوامہ دہہدہ کی سلامتی کانسل سے جیشی محمد مسعود ازر کو عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دیا جائے تاہم چین اس کوشش کو ویٹو کرتا رہا لیکن پھر سن دو ہزار دو میں سابق صدر پرویز مشرف نے جیشی محمد پر پبندی آئر گی لیکن بعد میں یہ تنظیم الفرکان کے نام سے سرکرم رہی اور اس نے الرحمت ٹرسٹ کے نام سے فلاہی تنظیم بھی بنائی حکومت اور جائش میں تعلقات میں کشیدگی کے بعد پرویز مشرف پر قادرانہ حملے میں جائشی محمد کا نام بھی ایف آئی اے کے مطابق اسے جائشی محمد کے ساتھ ملزمان مطلوب ہیں جو پرویز مشرف پر حملے کے علاوہ پولیس ٹریننگ سکول اور پی اے ایف بس پر عملوں اور دشتگردی کے دیگر واقعات میں ملوث ہیں جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سید احمد اور متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ سید صلاح الدین کی طرح مولانا مسعود ازر کے ابائی تعلق کشمیر سے نہیں لیکن فکر کے رہنماؤں کے برعکس ان کا خاندان عملی طور پر جہاز سے جڑا ہے انڈین حکام نے انڈین ائر لائن کے اغوا کا مقدمہ مولانا مسعود ازر کے چھوٹے بھائی عبد الرعوف ازگر اور قریبی رشتہ دار یوسف ازہر اور دیگر کے خلاف دائر کیا تھا صحافی سبوک سید کے مطابق مولانا مسعود ازر کے چار بھائی ہیں ان میں سب سے بڑے بھائی مولانا ابراہیم ان سے چھوٹے مفتی عبد الرعوف ازگر صاحب تیسرے نمبر پر خود مولانا مسعود ازر اور ان کے بعد تلہا سیف ہیں سب سے چھوٹے بھائی حماد ازر ہیں گزشتہ سال اکتوبر میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین فوج کے ساتھ جڑپ میں ایک نوجوان مارا گیا انڈین حکام نے اس کا نام محمد عثمان ظاہر کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ مولانا مسعود ازر کے بڑے بھائی ابراہیم کے فرزند ہیں اس سے قبل ترحال رشید نامی نوجوان کو شہید کیا گیا جس کو بھی مولانا مسعود ازر کا قریبی نشتہ دار بتایا گیا تاہم خاندان نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی انڈیا مسعود ازر اور اس کے بھائی عبدالروف اسگر کی حوالگی کا مطالبہ کرتا رہا ہے اور پلواما واقعی کے بعد یہ مطالبہ دوبارہ دہرایا گیا تاہم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی ٹی وی سی این این سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مسعود ازر اتنے بیمار ہے کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے